نمسکر ہماری سماز میں ایک کومن مد ہے جس کا نام ہے بہت زیادہ سے زیادہ پانی پینا یہ ایک ایسی سمسیہ ہے کہ ہر کوئی آپ کو گیان دیکھ کے چلا زائے ہے کہ بہت زیادہ پانی پینا چاہیے جس سے ہماری وڈی ڈیٹیکٹس ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ کی کڈنی پر بھی لوڈ پڑتا ہے کیونکہ اسے فلٹریشن زیادہ کرنا پڑتا ہے تو شہی ماترہ میں پانی کتنا پینا چاہیے دوسرا ایک بیماری ہے کہ وار بار پشاب آنا کیا یہ صحیح ہے بار بار پشاب آنا کیا یہ کوئی بیماری ہے یا اس کے کارڑ کیا ہوتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ساری کنفیجنز کو پلیئر کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں کچھ پوچھنا چاہے تو کمنٹ کریں تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پشاب ہمیں بار بار کیوں آتا ہے اس کے کارڑ کیا کیا ہے دوستوز ہمیں یہ چیز دھیان رکھنی ہوگی کہ ہم دن بھر میں کتنا پانی پیتے ہیں اگر ہم پانی کی ماترہ زیادہ لیتے ہیں تو ہمیں پرابلمز کریئٹ ہوگی جس کی بجائے سے آپ کو کافی سمجھائیں آنا اسٹارٹ ہو جائے ہمیں ویشیکلی ونٹر کے سیزن میں پانی کی ماترہ الگ لینی چاہیے اور شمر ویدر میں ہمیں پانی کی ماترہ الگ لینی چاہیے لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ بارہ ماہ ہم اسی طریقے سے جیدہ سے جیدہ پانی پیتے ہیں کیونکہ ہماری سماز نے ہمیں بتایا ہے ہمارے آسفارس کے لوگوں نے ہماری گھر والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جیدہ سے جیدہ پانی پیتے ہیں جبکہ باڈی کو ضرورت ہی نہیں ہے تو بار بار پیش آنے کے جو کارڑ ہے سب سے بڑا کارڑ تو سب سے پہلا یہی ہے کہ ہم جیدہ سے جیدہ پانی کا انٹیک کر رہے ہیں بہت زیادہ پانی ہم پی رہے ہیں اسپیشلی اگر ونٹر کی بات کریں جو لوگ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوسس کرتے ہیں اور بار بار وہ جیسے پانی پیا ہم نے اور دیس منٹ یا تیس منٹ بعد وہ ان کو پیش آنے شٹارٹ ہو گیا تو ایسے سچویشن میں سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کی ماترہ زیادہ لے رہے ہیں جس کی بجر سے باڈی میں ایکشٹر وارٹر ہے تو ایکشٹر وارٹر کو کیا پھر نہیں ہماری اسے فیلٹر کر کے باہر نکال دے گی اور آپ کو لگے گا کہ ہمیں بار بار پیش آ رہا ہے دوسرا جو مریض کسی کو اگر کیڈنی سے ریلیٹیڈ بیماری ہے جیسے کی ایڈی ایچ کی کمی ہے جس کی بجر سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پیش آب ہے جو یورین ہے وہ ایکسسیب لاؤس ہونے سے نہیں رکے گا اگر ایڈی ایچ کی کمی ہے ایڈی ایچ کیا کرتا ہے جو ہمارا پیش آب ہے جس کی بجر سے ہمیں پیش آب نارمل طریقے سے آتی ہے لیکن کسی کو اگر ایڈی ایچ کی ہی کمی ہو جائے تو ایسے سچویشن میں آپ کو بار بار پیش آب آنا اسٹارٹ ہو سکتا ہے اگر بات کریں آپ نے کبھی سوچا ہوگا یا کبھی آپ نے دماغ لگایا کہ بار بار پیش آب جانے سے ایک ہائپر اوسمالر کومہ ہوتا ہے ہائپر اوسمالر ایک کومہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب مریض کو بہت زیادہ رہائیڈیشن ہو جاتا ہے پہت زیادہ پرابلنس کیریٹ ہونے لگتی ہیں اور پیش آب آنے کی بجر سے اس میں منرلز کی کمی اور اس کا جو خون ہوتا ہے اس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے اور پیشن کو چکر گھبراہت بیچینی جیسی سمسیاں ہونے لگتی ہے اور پیشن بیہوسی کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے یعنی پیشن بیہوس ہونے لگتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں مریض کو ڈائیوٹیز بھی ہو سکتی ہے ڈائیوٹیز کی بجر سے ڈائیوٹیز کے پیشن میں ایسی سمسیاں آ جاتی ہے تو یہاں پر اس کو ٹیٹ کرنے کے لیے کچھ الگ طریقے ہیں اسے ہم آگی ڈسکس کریں گے تو اب مین جو کارن ہیں ہمارے بار بار پیشن بانے کے وہ کیا کیا ہیں سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے اگر کوئی جیادہ پانی کی انٹیک کر رہا ہے جیادہ پانی کی ماتر لے رہا ہے تو ایسے سیچویشن میں کڈنی ہماری اسے اسٹورڈ نہیں کرے گی کیونکہ جیادہ ایکسٹر وٹر ہوگا تو کڈنی ہماری فیلٹریشن کے دوارہ اسے باہر نکل دے گی پہلا کارن دوسرا کارن اگر کسی کو کڈنی کی بیماری ہو جائے اور کڈنی صحیح ماترہ میں اسے ری ایب جارب نہیں کر پائے یا پھر کڈنی کی جو ٹیوبولز ہے وہ صحیح ماترہ میں اسے اپنے فنکشنس نہیں کر پائے تو کڈنی سے پانی چاہتا یورین کے فارم میں نکلے گا ٹھیک ہے تیس رہ کارت کسی کو ایڈی ایج کی کمی ہو دا ہے ایڈی ایج یعنی کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو ہمارے بلڈ میں گھونتا رہتا ہے اور اس کی ضرور کہاں پڑتی ہے کڈنی میں جب کڈنی پشاپ آپ کو زیادہ نکالتی ہے تو یہ ایڈی ایج ہارمون کیا کرتا ہے کہ پشاپ کو ری ایب جورب کرنی کوسس کرتا ہے یعنی کہ اس میں جو کام کی چیزیں ہیں اسے ری ایب جورب کرتا ہے اسٹور کر کے رکھتا ہے جس سے آپ کو پشاپ بار بار نہیں آتی لیکن کسی کے اندر اگر 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 ایڈی ایج کی ہی کمی ہو جائے تو پشاپ کو وہ نہیں روک پائے گی کڈنی اور آسند طریقے سے پشاپ بار بار آنے کی کنڈیشن ہو جائے گی چوتھا کارڑ ہوتا ہے ڈائیبٹیز کی کمی اگر پشاپ کو ڈائیبٹیز ہو جائے ڈائیبٹیز کی ڈسیز ہو جائے تو ایسے سیچویشن میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے بلڈ گلوکوز ہوتا ہے بلڈ شگر لیول ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے بلڈ کی اندر اور یہ پرابلمس سمیں آنے لگتی ہے اب اسے ٹریٹ کیسے کریں گے اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو دیکھئے جن مریضوں کو پتہ لگائیں سوگر بلڈ شگر لیول تو نہیں ہے بلڈ شگر لیول اگر کسی کا ہائی ہے تو اسے ٹھیک کروائیں دوسرا اگر کسی پشاپ بلڈ شگر ہے تو اس کو انسولین دیا جا سکتا ہے اور جن کو بار بار پشاپ آنے کے بعد میں دہائیڈیشن ہو گیا ہے اگر کسی کو ہائیپر آسمالر کوما ہوا ہے تو ایسے سچویشن میں ان کو فلوڈ کا ریپلیسمنٹ دیا جاتا ہے جیسے کی پوٹیشن بغیرہ ہے یا پھر جو نورمن میرلل سمیں لاؤس ہوتے ہیں وہ ان کو ریپلیسمنٹ کر دیا جاتا ہے فلوڈ کے دوارے جن مریضوں کو ایسی سمشیاں ہوتے ہیں ان مریضوں کو طورن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ مریض بے ہو شٹیک میں کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں اب اگر بات کریں کہ ہمیں نورمل ونٹر میں کتنا پانی پینے چاہیے اور شمر میں کتنا پانی پینے چاہیے تو ونٹر میں جو پانی پینے چاہیے ہمیں وہ چار سے چھ گلاس کے اسپاس ہمیں پانی پینے چاہیے جب ہماری وڈی مانگے تب جب ہماری وڈی مانگنی سے کیا مطلب ہے جب ہمیں پیاس لگے تب ایسا نہیں ہے کہ جبرجستی سے پانی پیتے رہے جب ہمیں ہمارے شدیر میں پانی کی کمی ہوگی تو ہمیں پیاس لگے تب ہی پانی پینے چاہیے اور نورمل چار سے چھے گلاس کے اسپاس پینے چاہیے اگر شمر کی بات کریں یعنی گرمیوں کی بات کریں تو گرمیوں میں کم سے کم ساتھ سے دس گلاس کے آس پاس آپ کو پانی پینے چاہیے کیونکہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے ہم سڑک پہ گھوم رہے یا کہیں جا رہے ہیں تو یہ سی کنڈیشن میں گرمیوں پشینہ زیادہ آتا ہے پشینہ زیادہ آنے کے بجے سے ہمارے وڈی میں سے جو وارٹر ہوتا ہے لوس زیادہ ہوتا ہے جس کے بجے سے ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے پی رہا ہے اس کے بعد بھی دو وار سے زیادہ بار پشینہ آ رہا ہے تو اس کو کچھ گڑوڑ ہو سکتی ہے جو میں نے کارڑ آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی ایک کارڑ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ادھر کارڑ بھی ہو سکتا ہے اور جو مریض پانی پینے کے باجے سے ہم نے کہا کہ پانی پیا اور اس کے بعد ہم شونے چلے گے اس کے بعد اگر دو وار پشینہ جا رہے ہیں تین بار بھی پانی پینے کے آدھر پون گھنٹے بعد ہم پشینہ کے لئے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کڈنی صحیح طریقے سے فیلٹریشن کر رہی ہے اور کڈنی ہماری ہیلتھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا ہے پشینہ بار بار آنا اس کے کارڑ کیا ہے اس کا علاج کیا ہے کیسے ٹریٹ کریں گے اور اگر کسی کو رہیڈیشن ہو جائے تو ہائیپر اوسمولر کوما جو کنڈیشن ہو جاتی ہے اسے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے ویڈیو اچھا لے گئے تو لائکن شیئر کریں کچھ پوچھنا چاہیے تو کمینٹ کریں پھر ملتا ہمشتی ترکی سے یہ ویڈیو میں تب تک لیل نمشتہ تھنکس پر ووچنگ have a nice day